السلام علیکم آج ہم اپنے بیسک سٹیٹسٹیکل انیلیسز کا آغاز کریں گے اور اس کے لیے ہم نے جو سافٹ ویئر سیلیکٹ کیا ہے وہ آئیے بی ایم ایس پی ایس ایس ٹول ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایس پی ایس ایس کے اوپر فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں اور اس پر کوئی سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کیسے اپلائے کرتے ہیں اور ہم سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں فائل یا ایکسل فائل ہوتی ہیں اور دونوں کو اوپن کرنے کا مہتر تھوڑا سا سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے فار ایکسیمپل اگر آپ نے ایکسل فائل اوپن کرنی ہے تو آپ سٹیٹ اووی ایکسل کو سلیکٹ کریں جو ایکسل کی فائل انپوٹ فائل آپ کے پاس آئے گی آپ اسے ڈبل کلک کریں تو وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی بلکل اسی فارمیٹ میں جیسے ایکسل میں فائل اوپن ہوتی ہے سیکنڈلی اگر آپ جو ہے اس کو آپ کے پاس ٹیکس فائل ہے اور آپ نے ٹیکس فائل کو اوپن کرنا ہے تو پھر آپ دوبارہ اسپی ایسس انپوٹ پہ جائیں گے فائل اوپن اور یہاں پہ آپ دیکھیں اگر ٹیکس فارمیٹ کی اوپشن ہے ٹیکس فارمیٹ کو کلک کریں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ جب انپوٹ فائل کو اوپن کریں گے تو وہ آپ سے اوپشن پوچھے گا کہ آپ اس کو کس طرح اوپن کرنا چاہ رہے ہیں فر اگزمپل سٹارٹ میں لکھے دوسیور ٹیکس فائل میچ پری ڈیفائنٹ فارمیٹ نہیں کوئی اس میں پری ڈیفائنٹ فارمیٹ نہیں ہے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو ہم نیکس چاہیں گے اب وہ یہ نیکس یہ پوچھ رہا ہے ہاو آر یور وریابلز رینجڈ تو ہمارے جو وریابلز ہیں وہ ٹیب ڈیلیمنیٹڈ فائل میں ہیں اس کے بیچ میں ٹیبز ہیں اور یس اس کو سیلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ ہے مطلب جو ٹاپ کا جو آپ کا رو ہے اس کے انتر جو جو انفرمیشن ہے وہ کیا ان کے ہیڈر ہیں تو یس وہ وریابلز اس کے ہیڈر ہیں تو ہم اس پو یس سیلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ موو کریں گے اور باقی ہم نے اس میں کوئی نمبر آف کیسز کتنے ہم نے امپورٹ کرنے ہیں یا اس میں کوئی سیلیکٹ نہیں کیا ہم نے سب آپشنز کو اس میں ڈیفالٹ رکھنے تھے نیکسٹ چاہیے گا نیکسٹ میں ہم نے فائل کا جو کی سپریشن ہے وہ کی سپیس پہ کرنی ہے تو وہ ہم نے صرف ٹیب کی بیس پہ کرنی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کلک کریں گے تو وہ آپ سے آخر میں پوچھ لے گا کہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ جو آپ کی مرضی ہے تو آپ ییس کر کے اس میں یہاں پہ فولڈر کی اپشن دے دیں کہاں سیف کرنا چاہ رہے ہیں اگر سیف نہیں کرنا تو نو کلک کریں اور فینش تو جب آپ فینش سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں یہ بلکل سیمیلر فائل ہے سیمیلر تو دی پریویس فائل اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپن ہوئی ہے سیلیکٹ کریں گے اب نیکس اس پہ اگر ہم نے کوئی بیسک اب یہ فائل جو ہے بیسکلی یہ پیشنٹس کی فائل ہے جس میں there are number of patients اور اس کے آگے ان پیشنٹس کی different disease کی status کی information ہے کہ for example patient number 3 کی age جو ہے وہ greater than 50 ہے tumor stage 2 میں ہے اور اس میں tumor metastasis نہیں ہے تو یہ different information ہے اور یہ جو second اور third columns ہیں اس کے اندر genes کی information ہے کہ for example ALDH4A1 ایک جین ہے وہ اس پیشنٹ میں active ہے پیشنٹ 6 میں active ہے پیشنٹ 18 میں inactive ہے ٹھیک ہے and so on تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں association between two independent variables کے ALDH4A1 جین جو ہے اس کی activation یا inactivation کا کوئی تعلق ہے tumor stage کے ساتھ age کے ساتھ یا نہیں ٹھیک ہے so for that آپ انیلائز میں جائیں گے انیلائز میں جا کے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس کو کلک کریں ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس کے اندر cross tabs کو سیلیکٹ کریں اور ایک rows اور columns میں آپ one option کو سیلیکٹ کر لیں for example row میں ہم ALDH4A کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور columns میں ہم metastasis کو tumor stage کو اور age کو سیلیکٹ کرتے ہیں رائٹ اب ہم ALDH4 کی ان تین variables کے ساتھ association دیکھنا چاہ رہے ہیں اب ہم اپنا statistical test سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم kai sq test کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ observed or expected میں overall difference کیا ہے تو آپ یہ دونوں observed or expected counts کو بھی سیلیکٹ کریں continue کلک کریں اور اس کے بعد آپ جب open کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ ایک result شو کرے گا کہ ALDH4 1A metastasis کے ساتھ اور diagnosis کے ساتھ کیا association ہے تو total number of patients تھے 650 ہیں اور اس نے result میں یہ شو کیا ہے ALDH4 metastasis کے ساتھ جو ہے اس کی association p value insignificant ہے p value is slightly greater than 0.05 آپ کو پتا ہے کہ p value less than 0.05 تو کہتے ہیں کہ significant association between the two variables پت یہاں پہ اس کی association significant نہیں آرہی similarly to much stage میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوئی association نہیں آرہی p value greater than 0.05 یہاں پہ different p values ہیں pierce and kai square جو ہم نے select کیا تھا اس کی بھی ہے fischer test کی بھی ہے two sided p values insignificant ہے اسی طرح last بھی اگر آپ دیکھیں age کے ساتھ بھی اس gene کا کوئی association نہیں ہے اگر کوئی association ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پہ observed or expected میں ایک significant difference بھی نظر آئے گا اور p value بھی آپ کو 0.05 سے نیچے نظر آئے گی سو یہ ایک simple simplest method ہے to look for significantly associated genes or any significant association between two independent variables using fischer and kai square test i hope کہ آپ سب اس کو بڑے simply perform کر سکتے ہیں